اے گائیز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ای سی ایس ایس یہ ویڈیو اسلامفوبیا پہ ہے یہ بیسیکلی اس کا پارٹ ٹو ہے اس کا فرسٹ پارٹ میں اولیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں ہم نے انڈیپٹ دیکھا تھا انٹروڈکشن کے اسلامفوبیا کیا ہے اس کے بعد اس کا بیگراؤنڈ دیکھا تھا اور پھر جو ہر وہ اس وجہ کو ہم نے انڈیپٹ پڑھا تھا جس کی وجہ سے اسلامفوبیا اتنا دنیا میں پھیل رہا ہے رائٹ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہت دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور بیفور بیگن آئی وڈ سجیسٹ تو پلیس گو انڈ واش دیکھ ویڈیو بکیس وہ بہت ضروری ہے اس میں میں نے ہر چیز کو ہر کاؤس کو بہت ایکسپلین کیا ہے یہاں پہ جو آج ہم پڑھیں گے یہاں پہ ہم بریفلی انٹروڈکشن اور کاؤس کو دیکھیں گے اگر تو آپ کو نوہ ہو ہے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو پلیس پارٹ ون ضرور دیکھیں اس کا دین ہم اس کے امپیکٹس کو انڈیف پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایونچلی بیل گفت سم ریکمینڈیشن اس ویڈیو کیا ہے جو لوگوں کے دلوں میں اشتیال انگیزی غم و غصہ نفرت پائی جاتی ہے مسلمانوں کو لے کر یا پھر اسلام کو لے کر اس کو اب اسلام افوبیا کہتے ہو اس کی وجوہات کیا ہیں کس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلی ہے پہلے میڈیا میڈیا نے ایک بہت وائٹل رول پلے کیا ہے اسلام افوبیا کو پ نیگٹیف پروپاگینڈا کیا انہوں نے فور ایکسیمپل دیکھیں کوئی ایک ٹیریسٹ اٹیک ہے کوئی مسلمان کرتا ہے وہ ایک ٹیریسٹ اٹیک جو ہے کوئی وائٹ سپرمیسٹ کرتا ہے تو جو وائٹ سپرمیسٹ تھا اس کو تو کوریج ملی اس کے اٹیک کو دیکھو سکسی سیون پرسنٹ لیس لیس تھی وہ جو کوریج ملی مسلمان کو تو ظاہری بات اب جو لوگ روز ایک ریپورٹ دیکھیں گے کہ آج فلان کسی آسپیٹل میں مسلمان نے اٹیک کر دیا ہے بچوں کو ا اٹیک کر دیا ہے سو آن اینڈ سو فورت تو پھر ان کے دلوں میں نفرت پھیلتی مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے ایک ویزن یہ تھی دوسری ریزن یہ تھی کہ جو مسلمان انٹیلیکچولز ہیں یا جو پھر سکولرز ہیں ان کو پروپر ایئر ٹائم نہیں ملا تاکہ وہ جو نگ ویسٹ کا جو پروپاگینڈا ہے اگنس اسلام اس کو کاؤنٹر کر سکیں بی بی سی فاکس نیوز سی این این وغیرہ پر پروپر ایئر ٹائم نہیں ملا تو اس طرح میڈیا نے جو ہے وہ انٹی اسلام ن انٹیلیکچولز پریٹکٹشنز نے کیا کہ سٹاٹی کمپیرنگ یا انہوں نے اکویٹ کیا مسلمانوں کا ٹائم رس کے ساتھ سیئے تو لوگوں نے بھی ان کو فالو کیا دوسرا انٹیلیکچولز نے انہوں نے اپنی 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 رائٹنگز میں یہ بولا کہ جو اسلام ہے ایک وائلنٹ ریلیجن ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اسلام جو ہے یہ انہوں نے لنک کیا اسلام کو بیسکلی ٹائم کر ریزم کے ساتھ کے اسلام ایک وائلنٹ ریلیجن ہے پروپوٹس ٹائم رویزم جو لوگوں نے میں پڑھا اس کو لوگوں جو پڑھتے ہیں تو پھر ان کی ایسے بننے شروع ہوگی تیسرا او آئی سی کا رول دیکھیں او آئی سی ریپریزنٹس تا امہ ٹھیک ہے وہ سی آئی سی کیا کرتی ہے یہ ریپریزنٹس تا امہ لیکن اب کیا ہوا آپ کی اب ہم اپنی امہ میں دیکھیں تو ہمارے امہ میں کتنے مسئلے چل رہے ہیں سنی واسس شیعہ کا ایشیو ہے ٹھیک ہے ایمس سے اس کو ان ٹرمز میں دیکھتے ہیں کہ ایسے واسس ایران ہیں اس کے علاوہ ڈیفرن بلوکس اور امرج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی جب او آئی سی میں یونٹی نہیں ہوگی تو جو اس کا اپنا نیریٹیو ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح سے پروجیکٹ نہیں کر پائے گی and this is what is happening ٹھیک ہے کہ او آئی سی نے اپنا جو جو ان کا point of view تھا رگارڈنگ اسلاموفوبیا صحیح طرح سے وہ پروجیکٹ نہیں کر سکے اس کے علاوہ ایک اور وجہ کیا تھی ٹیررزم آپ دیکھ لیں مسلم کنٹریز وہاں پہ کیا حالت ہے لیبیا کو دیکھ لو آپ آپ یمن کو دیکھ لو سیدہ کو دیکھ لو عراق کو دیکھ لو القاعدہ ہے وہاں پر آئیسس ہے ٹھیک ہے روز ٹیررز اٹیکس ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ہیں یہ اٹیکس کو وہاں پر بی بی سی وغیرہ ویسٹ میں شوک دکھاتے ہیں تو ایونچلی پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسلم کنٹریز یہاں پہ اسلام ہے اسلام ایک وائلنٹ ریلیجن ہے وہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے صحیح نہ تو اس سے بھی اسلامی فو بیا پھیلتا ہے پھر اس کے علاوہ جو مسلم آہ مسلم کنٹریز کی جو سوشل اکنومک حالت ہے یہ بھی آپ دیکھ لو ڈیموکریسی نہیں ہے فریڈم آف سپیچ نہیں ہے جنڈر ایکوائلٹی نہیں ہے یہ ساری وجہ ہیں کہ پھر وہ جو ویسٹرن ہیں وہ ویسٹرنرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم جو ہیں یہ بہت بیک ورڈ ہیں وہ جو اسلام ہے ایکسٹر 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 ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے بھی پھر ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف غلط غلط وہ سوچ آتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری قوزیز ہیں جس میں نے آپ کو ریوائز کر رہی ہیں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہو تو پارٹ ون ضرور دیکھنا اوکے ناو لیٹس ٹاک اوٹ ڈیمپیکٹس کے امپیکٹس کیا ہے اسلام افو بیا کے دیکھیں اسلام افو بیا میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں کہ اسلام افو بیا کیا ہے کہ بیسیکل یہ پوری نیشن ہے اس میں اس پرٹیکلر کمیونٹی کے خلاف نہ اس پوری نیشن میں نفرت نفرت آگئی ہے ٹھیک ہے نفرت غم غصہ ڈر آگیا تو اس کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوگا پھر اس کے خلاف وائلنس بڑھے گا رائٹ یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھو کہ کرائیسٹرز میں جو اٹیک ہوتا نیوزیلینڈ میں جس میں دو موسک پر اٹیک کیا گیا وہ یہی تھا اسے غم غصہ کی وجہ سے تھا تو یہ اس کا ایک امپیکٹ ہے کہ مسلمانوں کا خلاف جو وائلنس ہے وہ بڑھ ہے اس کے علاوہ ریلیزیس سائٹس ہیں ان کے ان پر اٹیک ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں مسجد ایکسا ایک جرمنی میں موسک ہے ٹھیک ہے اس پر اٹیک کیا گیا تھا اس پر وہ گیا اور کافے کو غلط کام کیا گیا ٹھیک ہے مطلب پیگز کے ہیڈ پہنکے گئے وہاں کے شیشے توڑ دیئے گئے مسجد کے اور بات بھی بہت ساری غلط کام ہوئے ٹھیک ہے اس طرح سے شہید کیا گیا مسجد کو بیسیکلی اور اس پر پہ ایک لیٹر بھی ملا تھا جس میں لیٹر میں یہ لکھا تھا that the day is not far when we would do with you what we once did with the Jews تو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ یہ کیا امپیکٹ ہے اس کا سائیٹی میں کہ اس میں سوسائیٹی میں آپ ایک کمیونٹی کو مارجنلائز کر رہے ہو اس کو کونے کے ساتھ لگا رہے ہو ٹھیک ہے so this is what is happening in the west یہ اس کا امپیکٹ ہے اسلامفوبیا کا کہ i think islam hates us یہ ڈاللڈ ٹرم کا statement ہے اور اس سے نا ایک آپ کو idea ہو رہا ہوگا کہ ڈاللڈ ٹرم کی mentality کیا ہے towards islam and towards muslims ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ان کے followers کی mentality بھی پھر ایسی ہی ہوگی اب یہ ایک stat میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں according to council on american islamic relations کہ 74% hate crimes بڑھے تھے جب ڈاللڈ ٹرم جیت کر آئے تو مجھے مسلمانوں کے خلاف hate crimes تھے وہ ان میں سرج ہوئی 74% وہ بڑھے تھے ٹرم کے ٹرم کے election جیتنے کے بعد so this is what is happening this is the impact of of islamophobia کہ ان کے جو religious sites مسلمانوں کے اس پر attack ہو رہے ہیں مسلمانوں پر attack ہو رہے ہیں violence بڑھڑا ہے اس کے علاوہ ایک چیز جو میں نہیں یہاں پہ لکھا یہ پتھر پہ لکیت نہیں ہے you can add things اب اپنی مرضی سے بھی جو آپ نے ریڈنگ کی ہے نیوز پیپر سے articles ایڈیٹوریل سے وہ یہاں پر add کر سکتے ہو you can even quote barbary مسجد over here ٹھیک ہے کہ جو وہاں پر ہو بابری مسجد کو شہید کیا گیا so اب وہ اس event کو بھی یہاں پر لکھ سکتے خیر اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے ایک تو violence بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے ریڈیکلائزیشن ریڈیکلائزیشن کیسے ہوتا ہے society میں دیکھیں اب let's suppose نوزیلینڈ میں جو christ church پہ attack ہوا تھا ٹھیک ہے ان اسے 50 plus جو innocent people تھے they were killed ان کو مارا گیا 50 زیادہ لوگوں کو زائد لوگوں کو صحیح ہے جب ان سے مارا گیا تو بس اس کا محسوس کیا گیا تو یہی چیز پھر اس ڈرد کا فائدہ اٹھاتا ہے کون جو ٹیلریس ارگنیزیشن ہے فور ایگزیم پل آئیسس فور ایگزیم پل القایدہ وہ کیا کرتی ہے وہ کہتی ہے دیکھیں ویسٹ اس طرح ہو رہا ہے اس طرح لوگوں کو یہ لوگ مار رہے ہیں سو آن اینڈ سو فورت پھر وہ ریکروٹ کرتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے اور پھر وہ جاکے ٹیلریزم کرتے ہیں دین جو بیسک رائٹس ہیں دیکھیں کسی بھی انڈیویجول کا بیسک رائٹ ہے وہ کس طرح کی بھی ڈریسنگ کرے لیکن ڈیفرنٹ لیجسلیشن کی گئی ہیں ڈیفرنٹ لیجسلیشن کی گئی ہیں یورپین کنٹریز میں کے مسلم خواتین جو ہیں وہ برکہ نہیں کر سکتی ہیں سو آن اینڈ سو فورت سو ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ ویلیٹ کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں جب آپ کو دیکھیں جب آپ کو کسی نفرت ہوگی ہے پھر آپ ان کی ہر چیز کو ختم کرنا چاہتے ہو اب کیا ہوا کیال آباد ایک پرانا شہر مسلمانوں کا ٹھیک ہے انڈیا میں اس کو اب بھی نام اس کا چینج کر کے پرگیا راج رکھ دیا گیا ہے ایٹیز اگین بکاوز آف اسلام افو بیا لائک وائز ایک مغل مغل سرائی جنکشن ریلوے سٹیشن ٹھیک ہے انڈیا میں اس کو چینج کر کے کس نام لگ دیا گیا دین ڈھیال ادو پادیا ٹھیک ہے یہ بھی کیوں اسلام افو بیا کی وجہ سے تو یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اتنی بڑی ایڈنٹریٹی ہے اتنی بڑی چناخ چیزیں ہیں ان کو اب چینج کر رہے ہو اسلام افو بیا کی وجہ سے آپ کو یہ ایمپیکٹ سمجھ آگے ہوں گے ناو لیٹس گیو سم ریکرمنڈیشن اس کے کیا کرنا چاہیے نمبر ون دیکھیں ہمیں کوئی ایک ایسا میڈیم چاہیے جس سے ہم جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کے انسلاؤٹ کو اگنس اسلام اس کو مغل سکیں ابھی دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا ہے نہیں الجزیرہ ہے تو سام ایکسٹن لیکن وہ بھی اتنا افیکٹیو نہیں ہے اس کے علاوہ آج کل ٹی آر ٹی بھی اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا ٹی آر ٹی جو ہے وہ بھی رہی اسلامو فو بیا کے اگنسٹ اب جو آہ نیریٹیو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان طیب ارتوگان صاحب اور جو ملیشیا کے تھے پرائم منسٹر مہاتیر محمد انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا نیوز چینل بنائیں گے جو بی بی سی کی ترس کا ہوگا اور جو کاؤنٹر کرے گا اسلامو فو بیا کو سو ہمیں ایسے ہی میڈیا کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ویسٹرن آن سلوٹ ہے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں ٹھیک ہے دوسرا ہمیں اپنے اوائیسی کے پلیٹ فارم کو افیکٹیو کرنا پڑے گا کیسے یونٹی دکھا کر تیسرا ایک بہت بڑی کمی ہے ٹھیک ہے ہمارے لٹریچر میں ریسرچ میں اسلام کو لے کر ہمیں اس کو پڑھانا ہوگا تاکہ ہم اچھے سے پروجیکٹ کر سکیں اپنے اسلام کو اپنے آئیڈیل ٹھیک ہے دوسرا اپنی سرزمین سے ٹیرورزم کو ختم کرنا پڑے گا ٹیرورزم ختم ہوگی ہم اچھے سوشو اکنومک انڈکیٹرز اچھے ہوں گے تو ہی ہم آگے برس رکھیں گے اور جو ایک گلف ہے ہم میں گلف آگیا ہے ہم میں اور ویسٹرنز میں وہ ختم ہوگا ہمیں ایسی لیجسلیشنز کرنی پڑیں گی یا کروانی پڑیں گی ویسٹ میں اور یو این کی ہیلس ہے جیسے فور ایکزمپل جیوز کے جیوز کے لیے ہوئی ہیں یورپ میں کہ آپ جو ہے وہ ہولوکاوسٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح کی ہمیں لیجسلیشنز یورپ میں کروانی پڑیں گی تاکہ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکیچز آتے ہیں بناتے ہیں یا پھر جو قرآن باگ کے ساتھ جو بے حرمتی کرتے ہیں اس کے خلاف ہمیں لیجسلیشنز کروانی پڑیں گی تب ہی کیونکہ وہاں سے وہ غلط کام کرتے ہیں ایسے ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوستاخی کرتے ہیں قرآن پاک کی شان میں خوستاخی کرتے ہیں تو پھر افکورس مسلمہ ایزم مسلم ہمارا دل جلتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے میں ان سے پھر ریونچ کی چیز آتی ہے رائٹ سو ہم اسے لیجسلیشنز لے کے آنے پڑیں گے تاکہ جس سے یہ چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے باقی آپ کو انٹرنیٹ پہ اسلامو فو بیا پہ بہت زیادہ میٹیریل مل جائے گا بہت زیادہ آپ نے اس کو اچھے سے دیکھنا پڑھنا ہے اسلامو فو بیا is one of the most important topics for css 2021 2022 میں بات یاد رکھی کہ یہ بہت important topic ہے ٹھیک ہے سو اس کو اب بہت سے material available آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں by the way this slides are enough لیکن اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اور بھی material available ہے اور اگر جو css 2021 کے لیے appear ہو رہا تو اس کو میں suggest کروں گا کہ آپ رنی مید trust report رنی مید جو trust ہے اس کی report پڑھ لو آپ اسلامو فو بیا پہ دوسرا ایک سیٹا organization ہے ان کی report آتی ہے اسلامو فو بیا پہ ہر سال جو 2019 کی report تھی وہ 2020 جون میں آئی ہے اس کو بھی ضرور پڑھ لیجے گا یہ بہت lengthy reporter پورینا پڑھے گا اس کو صرف introduction executive summary اور conclusion پڑھ لیجے گا یہ چیزیں پڑھ لیجے گا تو آپ کو idea ہو جائے گا اسلامو فو بیا کے بارے میں اس کا آپ as a reference code کر سکتے ہو اپنے paper so i think it's enough for today thank you so very much اللہ حافظ